بھارتی جنتہ پارٹی پہ سامپردائکتہ کا جو الزام لگتا ہے اس کا خاص کارن ہے بی جے پی کا راشتری سویم سیوک سنگ یا آر ایس ایس کے ساتھ رشتہ جو راج نیتک دل اپنی پہچان سیکیولرزم سے بناتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ بی جے پی محض ایک مکھوٹا ہے جس کے پیچھے چھپا ہوا چہرہ آر ایس ایس کا ہے اور اگر ایسا ہے تو اس چہرے کو آج ہم آپ کے سامنے بیش کر رہے ہیں آئیے ملیے آر ایس ایس کے سر سنگچالک پروفیسر راجندر سنگ یا رجو بھائیہ سے آپ نے کیا چیز پائی آر ایس ایس میں جس سے آپ آکرشت ہوئے چاروں باتے ایک تو ایک ایک بیتی کا بڑا اچھا چرید رہ ہے سب پرکار کی کشت کرنے کے لیے کشت اٹھانے کے لیے وہ تیار ہے بڑا لرنیڈ ہے ہشیار ہے پڑھا لکھا ہے جیسے کہ انیانی سنستھاؤں کے لوگ دیکھتے تھے ایسے نہیں تو بڑے ہم کو تو جو بات کرنے والے ساتھ ہی ملے وہ بڑے یوگے تھے اور ساتھ ساتھ ایک ویجن بھاوشے کے ویشے میں جو ویجن باقی کے لوگوں کے ویجن تو کسی کا امریکن انگلیش پیٹرن پر کسی کا کمیونیزم کے آدھار پر ایک بھارت کے آدھار پر ویجن ہے کیسا بنائیں گے اور اس بھارت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ویجن میں ویجن میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے سریشت دیش بھی ہوگا سب سے دھنوان دیش ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے چریتوان ہوگا پروسپرس بھی ہوگا اور ویشو کو اس جھگڑے والے سنگرش والے راستے سے ہٹا کر سمنوے کے پریم کے آس پس میں مل کر چلنے کے بائیچارے کے اس مار پر چلا سکے گا مگر وہ ہی چلا سکے گا بھارت کہ جو خود مضبوط ہے سمرد ہے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے کسی چیز میں تیار نہیں ہے رسیس کو ایک فاسسٹ اور سامپردائک سنستہ مانا جاتا ہے لیکن رجو بھائیہ کا ماننا ہے کہ رسیس بدنام ہوئی ہے صرف کانگرس پارٹی کی پروپیگانڈا کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ پروپیگانڈا گاندی جی کی ہتیاں سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا اگر بات صرف پروپیگانڈا کی ہے تو عام بھارتی مسلمان رسیس کے نام سے اتنا ڈرتا کیوں ہیں ہم خوش آمد نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی اسی دیش کے ناغرک ہیں جو سب کو کشت ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی بھوگنا چاہیے why should you expect some special treatment for yourself special place اس لیے دی گئی کیونکہ مسلمان پچھڑے ہوئے ہیں اس دیش میں جو پچھڑے ہوئے نہیں تھے وہ تو پاکستان چلے گئے تھے ہمارے ایک متر ہیں لٹنوں میں انہوں نے مدرسے کی کرکولم کا سٹڈی کیا ہے اس میں ان کو بائیگرافیز پڑھاتے ہیں تو بائیگرافیز میں آپ کو سنکا رہشتری ہوگا سو بائیگرافیز پانچ سال میں مدرسے میں پڑھاتے ہیں اس میں کیول چار بائیگرافیز ہندوستان کے اور ان میں کس کی ہیں مولانا آزاد زاکر حسین مہاتمہ گاندھی جوارلال اور باقی حارن رشید سلیمان عمر حضرت علی سب کن دیشوں سے ان کو بیچاروں کو کچھ مطلب ہی نہیں ہے اور ان کو بیویکارند نہیں معلوم ان کو رام کرشن نہیں معلوم ان کو بنکم چندر نہیں معلوم تو اس لیے اس دیش کی ان کی ایڈوکیشنل پیٹرن پر بھی کوئی خرچہ نہیں کرتی ان کی سنسلائیں باہر سے پیسہ لے کر اور سب مسجدوں کی رپیئرز اور مسجدوں کو اچھا بنانے میں کرتی ہیں ان کا خرچہ اگر وہ ہو تو بہت مسلم کا آپ لفٹ ہو پر آپ کے بھی جو سکول ہیں یہ ششو مندر وغیرہ وہ بھی تو سیکیولر نہیں ہیں اس میں بھی تو ہندو دھرم پر سکھا جاتے ہیں ہندو دھرم وہ واسط میں ایسا وائد اور وشال ہے مانوطا وادی کہ اس کے اندر کہیں کوئی سمپردائی کی بات ہی نہیں ہے کوئی سمکوچید بات نہیں ہے وہ ہی سپڑاتے ہیں اب رامائن ہے مہا بھارت ہے انگریزوں کے کال میں ہم لوگ یہاں پڑتے ہیں رامائن کے اندر سے تو سب کو راستہ پر جو پویا ہوتی ہے صبح وہ تہیم پر جو پڑت ہے وہ سرسفتی کی کیونکہ سرسفتی جو ہے وہ شکشا کی دیوتا ہے چاہے پیلانی میں دیکھ لیجے چاہے رڑکی انویسٹی میں دیکھ لیجے سرسفتی کو شکشا کی دیوتا مانا ہم نے ہی انڈونیسیا میں شکشا کی دیوتا مانا چاہے پڑت ہے ہم صبح جب یہ شاکھا ہونے کے بعد جب آ رہے تھے اور آپ نے ہم کو مہا فورشوں کی تصویریں دکھائیں اس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے کیا اس دیشہ ایک ہے آپ نے اوپر نہیں دیکھا ہم لوگ چار کو اپنی اس میں بھی گنتے ہیں کبیر تھے یا رحیم تھے یا رس خان تھے یا جائسی تھیں پڑھائی کے لیے بھی رکھے ہیں پرندو جب تک کہ ان کا وہ ایٹیچوڈ آتا تب تک ہی انگریزوں کی اور کانگریس کی اس لحی نے اس کو بگاڑ دیا آنے تھا شاید جیسا کی اس کال میں آنے لگا تھا بھکتوں میں آنے لگا تھا اس کال میں اگر کانگریس نے جس جنگ سے ڈیل کیا ویسے نہ ڈیل کرتی تو اشفاق اللہ جیسے چار چھے دس لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جس اشفاق اللہ نے کہا ہمیں تو اس زمین سے پریم ہے کوئی آرزو نہیں ہے گر آرزو تو اتنی کوئی رکھ دے ذراسی خاک وطن کفن میں بس سب اس کے بعد سب لوگ نشتہ ہشتہ کریں گے آر ایس ایس کی دیش بھکتی میں کیونکہ ہندو دھرم بھی شامل ہے مسلمانوں کا ڈر کافی حد تک سوا بھاوک ہے لیکن رجو بھائیہ مانتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہندووں کی گوڈ ویل پرابت کرنی چاہیے اور وہ صرف تب مل سکتی ہے جب مسلمان تین ویوادوں سے گھری دھارمک جگائیں ہندووں کو واپس کرتے ہیں میں نے ایک بڑا بھاشن وہاں دیا ہیدر آباد میں تو اس میں مسلمان سننے کے لیے ہے سمجھے کہ بھائی یہ بڑا خونخار آدمی ہے تو اس کا بھاشن سنا جائے تو بھاشن سنا تو دیکھا کہ ساری باتیں بڑی ریزنبل ہیں میں نے کہا دیکھو بھائی یہ تین جگہ ہیں جہاں لاکھوں ہندو جاتا ہے تو ان تینوں جگہ میں آپ کے لیے تو مکہ وادینہ بیار شریف وگرہ کچھ نہیں ہے آپ اگر ان کو دے دیں گے یہاں مندر بن جائیں گے تو یہ جو آپس کا اور ایک دوسرے پر شک ہے یہ سماپت ہو جائے گا شام کو ملنے آئے گا تو کہنے لگے کہ ہم کو ڈر بہت لگتا ہے ہم میں کہا دیکھو بھائی اس ڈر سے بچانے کے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے دیش میں سات لاک گاؤں ہیں پچیس ہزار تھانے ہیں تو تھانے دار تو بچانے سکتا بیہار کے اندر چناؤں کے سمیں یا ایم سی سی سے نہیں بچا سکتا ہندو کی گوڈویل پرابت کرو گوڈویل کیشے پرابت ہوگی بڑی سرل چیز ہے یہ تین چیزیں آپ اگر تین ستھان دے دیتے ہیں اتنا بڑا ہندو کے سوچنے میں پریورتن ہوگا وہ کہہ گا کہ دیکھو یہ آج دیش میں رہنے والا مسلمان ہماری بھی عزت کرتا ہے ہماری بھاونہ کی بھی عزت کرتا ہے تو ہم تو ایسی چیزیں پھیلانے چاہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی بھاونہ کی عزت ہو کسی پرکار کا بھائے نہ رہے پر اس بھائے کو رات دن وہ پولیٹیکل پارٹی جو چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ ان کے ساتھ رہے تو ایسی پر پہلی دفعہ بیان لگایا گیا گاندھی جی کی ہتیاں کے بعد کانگریس سرکار نے یہ کہہ کر بیان لگایا کہ نتھرام گوڈ سے آر ایسی کے سدسیت ہے لیکن رجو بھائیہ کا کہنا ہے کہ اگر گوڈ سے کو آر ایسیس کا ممبر مانا جا سکتا ہے تو اس کو کانگریس کا بھی ممبر ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ آر ایسیس میں آنے سے پہلے وہ کانگریس میں تھے یہ بھی ایک بڑی مزدنا چیز ہے وہ بھی ایک تھی آر ایسیس میں تھا پر اندو اس سے پہلے کانگریس میں تھا آر ایسیس میں بھی دو تین ورش رہ کر کوئی چھتیس سنتیس میں اس نے آر ایسیس چھوڑ کر وہ ہندو سبھا جوائن کی ہندو سبھا میں بھی کچھ دن رہا ہندو سبھا کو بھی کہا کہ یہ پروسس بڑا سلو ہے چھوڑ کر اس نے اپنی سنس تھا بنایا تو اس نے آر ایسیس کو اپنی سنس اکبار میں جو اکبار نکالتا تھا خوب گالیاں دی ہیں تو ایسی وستہ میں جب اس نے یہ کوئی کرتے کیا تو جو آر ایسیس کو کرتا ہے گالی دیتا ہے بنا بھلا کہتا ہے اس کو یہ ماننا کہ آر ایسیس کا صدرش ہے ایسا ہی ہوگا کہ جننا صاحب کو ماننا کہ وہ کانگریس کے صدرش ہے یہ بات کیوں نہیں کبھی سامنے آئی ہے کہ کانگریس میں بھی ہوتا تھا کبھی کبھی آئی ہے بات ہے کہ یہ سارے چیزیں رکھنے کے لئے ہم تو اتنے پبلسسٹ اور پروپاگینڈسٹ ہیں نہیں پرم تو کہیں 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 کہا ہے اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ گاندھی جی تو ہمارے کیمپس کو دیکھنے کے لئے یہاں پر والمی کی مندر کو دیکھنے کے لئے آئے ہیں اور گاندھی جی کی جتنی باتیں ہیں تو چاہے گورکشا ہے چاہے سوادیشی ہے چاہے اپنی بھاشا ہے چاہے گرام اتھان ہیں کام تو ہم تو گاندھی جی کی ہم ہی کر رہے ہیں پرم تو یہ ہے کہ ان کو اس سمیں پروپاگینڈا کرنے کی موقع بہت لگ گیا یہ کہہ کر جبکہ سردار پٹیل کی جیونی میں لکھا ہے چھبیس دن کے اندر ہی سردار پٹیل نے کہا کہ اس کا کشی سنسطہ سے کوئی سنسطہ نہیں ہے آر ایس ایس اتنی بدنام سنسطہ ہے کہ جب کانگریس ادھیاک سیتارام کیسری نے حال میں الزام لگایا کہ آر ایس ایس نے کوئیمبٹور میں الکی اڈوانی کی ہتھیا کرنے کی کوشش کی تو کئی سیکیولر مزاج لوگوں نے اس بات پر یقین کیا رجو بھائیہ کہتے ہیں کہ کانگریس ان پر اس قسم کے الزام مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے لگاتی ہے اگر ہم کل کو کہیں کہ انہوں نے اور اندرہ جی کی اور انہوں نے راجیو کی ہتھیا اس لیے کرائی کہ جس کے قارن سے کانگریس کو چناؤ میں فائدہ ملے ان کی دل کو کیسا لگے گا کئیول مسلمان کو خوش کرنے کے لیے وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھائی آر ایس ایس والوں نے کی تو اس سے تو ناراض گی اور بدمزگی بڑھے گی گھٹے گی تو نہیں کچھ باتوں میں تو کم سے کم سب کو یہ تیار ہونا چاہیے کہ جھوٹ ہم نہیں بولیں گے غلط کام نہیں کریں گے بابری مسجد بابری مسجد تھی کہاں پچھلے بیس سال نہیں پچاس سال سے وہاں بھگوان کی پوجا ہو رہی ہے تو مندر ہے سٹرکچر ہے کھڑا تھا مسجد تو کوئی نہیں تھی کبھی وہاں نماز تو نہیں پڑے جاتی تھی ایسی ایسی بات کہے گا کیوں بھر ستہ ہتھی آنے کے یہ دھندے ہیں ہمیں سب سے جنڈی والے ہیں ہمیں اوپر ہم نے خووڑا تھا آر ایس ایس کی چھوی اس بات سے بھی بگڑتی ہے کہ ان کی وچار دھارہ کچھ دکیا نوسی اور پرانی بھی لگتی ہے دیش کی کئی گمبھیر سمسیاں ہیں غریبی، گندگی، اشکشا لیکن آر ایس ایس کی اجنڈے پہ گوہ ہتھیا پہ پرتیبند اور مندروں کا نرمان زیادہ اہمیت رکھتا ہے آدمی کسی کام کو کب کرتا ہے تو پہلے اس کے اندر کا سواب ایمان اور حمد جگنی چاہیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم کسی لائق نہیں ہیں ہم تو دنیا سے بھیک کا کٹورہ لے کر جائیں گے اور جب ملے گا تب چلے گی یہ تو چاروں طرف کا آج بھائیو مندلد ہے ہمارا کہنا ہے کہ اس دیش کے پورشارت کو سواب ایمان کو اس کے اندر کی کہ اب ایمان کو جگھائیے پھر آپ یہ سب کچھ کر سکتا جیسے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گوہتیا بند کرنے سے یہ آرٹکل 370 ہٹا نسی دیکھیں یہ بنتا ہے سواب ایمان کیسے جگتا ہے ہمارے دیش کے لیے جو ایک شدھا کا ستھان تھا بھی دیشیوں نے آ کر اس شدھا کے ستھان کو ٹوڑا گوہ کو مارنے کا تیہ کیا گوہ کا کہیں لکھا ہوا ان کے اس میں نہیں ہے تو اگر آج ہمارے دیش میں اس سوطندر دیش میں بھی ہم کوئی اذکار نہیں ہے تو ہم کہا ہے کہ سوطندر ہے سواب ایمان سے لیکن سڑکیں نہیں بنتی ہیں بجلی نہیں پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی دیش کی واسطتو میں ترقی ہو سکتی ہے ان چیزوں کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیوں کی ضرورت ہے اور یہ پیسہ بھارتی اوڈیوگ پتیوں کے پاس نہیں ہے لیکن آرے سے سوڈیشی کا نعرہ کچھ سال پہلے دے چکی ہے اور ابھی بھی اس میں وشواس رکھتی ہے رجو بھائیہ یہ بھی مانتے ہیں کہ بھارت کو ایک سپورٹس کم ہی کرنی چاہیے دیش کے لوگوں کو ہی پورا کرتے کرتے کافی بڑی ماترہ میں تو ہماری جو انڈیسٹریز ہیں اسی میں خپت ہو جائے گی پھر جو ویدیش میں بھیجیں گے تو سچ میں ایکسٹرارڈنری گوڈز جو وہاں لیور کے کاران سے انڈیویڈیویڈل اٹینشن کے کارانے اب کیا ہے آج بھی ہمارے چھوٹے اوڈیوگوں کی گوڈز ہیں وہ ہی جا رہے ہیں ہمارے دیش میں جب تک سڑکیں نہیں بنیں گی جب تک بجلی نہیں پیدا ہوگی جب تک یہ کئی چیزیں جن کو انفرسٹرکچر کے سیکٹر میں گنا جاتا ہے یہ انفرسٹرکچر جب تک نہیں بنتا ہے تو دیش ترقی نہیں کر سکتا ہے اور اس انفرسٹرکچر کے لیے بہت پیسے کی ضرورت ہے دیکھے وہ پیسے کی بھی ضرورت ہے تو اس پیسے کے ساتھ سواب ایمان کے ضرورت ہے کہ جو پیسہ آتا اس میں سے آدھا برشتہ چار میں چلا جاتا ہے اس کا لگتا نہیں ہے سڑک اتنی موٹی بننی چاہیے اتنی پتلی بن کے ٹوٹ جاتی ہے تو ہمارے دیش کے سواب ایمان گوہتیا بند کرنے سے کیسا پیدا ہوگا کیسے سواب ایمان یہ آتا ہے گوہتیا بند کرنے سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے گوہ اگر پورا سڈی کیا تو اس دیش کی اکنومی کے لیے وہ سب پرکار سے اورگینک خات دیتی ہے وہ ہم کو پاور دیتی ہے کسی زمانے میں نہیں نہیں آج بھی آج بھی کہاں ملے گا تھوڑے دنوں کے بعد کتنی آج بھی جتنا ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ بلک کار کے دورہ ہوگا پر اس پر گرب ہونے کے بجائے کوئی شرم ہونی چاہیے نہیں نہیں گرب ہونے کیا کیا تو آپ پیٹرولیم کے اوپر پورا ویسٹرن کنٹریز یا گلف کنٹریز پر ڈیپینڈنٹ رہیں گی جس سے جن دن انہوں نے جس دن انہوں نے اپنی پائپلائن بند کر دی آپ کے ساری انڈسٹری تھندی ہو گئیں آپ اپنے اوپر سے کچھ کریں اور آج تو آپ کو آشتری ہوگا کہ اورگینک خات کے اوپر اور اوگی ہوئی سبزیاں اور پھول یہی جرمنی مانگا رہا ہے اب اب ابھی میٹکاو ڈیزیز ہو گئی ان کی گوویں مارنے ان کی پڑی ابھی وہاں چکن ڈیزیز ہو گئی ہونگ کونگ میں ابھی دہی پیگز کی ڈیزیز ہو گئی ہمارے دیش میں ویڈیٹیرینیزم تھا کوئی اتنی آوشکتہ ہی نہیں تھی پشووں کو مارنے کی سب میں تو نہیں تھا نہیں ٹھیک ہے سب میں نہیں تھا مگر وہ گو مار کے کوئی نہیں کھاتا تھا کتھر سے گزیں گے اس طرح سے آئی ہیں آر ایس ایس کے آرثک وچاروں کا بھارتی جنتا پاڑی پہ کم ہی اثر رہا ہے لیکن ان کی ساماجیک اور دھارمک سوچ کا کافی اثر دکھتا ہے اور اسی سے بی جے پی پہ ایک کمیونل دل ہونے کا الزام لگتا ہے کچھ کنٹرول کہنا یا ان سے ہم چلاتے ہیں یہ ہمارا ونگ ہے یہ سب کلپنایاں غلط ہے باقی رشتہ یہ ہے پریبار کا کیا مطلب ہوا پھر پریبار کا وچاروں کا پریبار ہمارے وچار بھارت برش کو مہان بنانے کا اپنی پراشن سنسکرتی پر گورو کرنے کا یہ سارے جو وچار ہیں سب کشتروں میں ہمارے کارکرتاؤں میں ہیں تو راجنی دکھ پارٹیز میں سے بی جے پی آپ کے وچاروں کے سب سے نزدیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عام بھارتی مسلمان رس ایس کو ڈر کی نظر سے دیکھتا ہے لیکن کیا یہ ڈر اب بے بنیاد ہوتا جا رہا ہے کیا رس ایس اب اسی طرح بدلنا چاہتا ہے جیسے بھارتی جنتا پارٹی پچھلے پانچ سالوں میں بدلی ہے رجو بھئیہ کی باتوں سے کچھ ایسا ہی لگتا ہے ہندو تو سمپردائک ابھی سمپردائکتہ سے گرستر آئی ہندو تو کئی ہندو سمپردائک ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہوں گے پر انتو ہندو کا راج جس کو آپ کہیں گے کہ وہ یہ دھرم سے پرانیڈسو کا راج کوئی کبھی اس دیش میں نہیں رہا سب کے ساتھ برابر کا ٹریٹمنٹ کرسچین اور مسلم راجتوں اور جس کو ہم کہتے ہیں سمپردائک راج رہے ہمارے تو کبھی رہا نہیں اب رہاں بات یہ ہے کہ ان کو رگا کہ کیسے ہندو سماج اب اسی پرتشت ہو گیا ہندو سماج کے اسی پرتشت کو توڑنے کے لیے تو یہ مسلمان کو اور ہندو سماج کے ایک آنگ کو جو جس کو دلت کہتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں یہ پروپاگنڈا کہ سنگ جو ہے یہ دلت کا ویروڈی ہے اور سنگ جو ہے یہ مسلمان کا ویروڈی ہے اور ابھی چرکی دادری میں ایکسیڈنٹ ہوا ہوای جہاز دو لڑ گئے ساری مدد سنگ کے لوگوں نہیں کی اور ایک بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں سنگ نے کسی کی مدد کی ہو کہ جس میں کوئی ڈسکرمنیشن کیا دیش بھکتی اور دھارمک مسلوں کے علاوہ بھی پروفیسر راجندر سنگ کی کچھ روچیاں ہیں کتابیں پڑھنے کا کھیل دیکھنے کا سادارانتا ہیسٹوریکل بکس سادارانتا جن سے دیش کی دھرم کے وشے میں کچھ جان سکتے ہیں کچھ آپ دیکھیں گے میز پر تو آپ کو درزنوں کتاب دیکھائے دیں گے ریڈرز ڈایجیس بھی پڑھتے ہیں اتحاسک نوبلز بھی پڑھتے ہیں کھرکٹ دیکھنے کا شوق ہے کھیلتے بھی تھے اور بھی کھیل دیکھنے کا شوق ہے گانا گیت سننے کا شوق ہے کیسے گیت؟ کلاسیکل یہ تو آج کل کے تو نہیں پسند ہیں فلم ہی نہیں فلم ہی بھی اگر اچھا ہو دیش بھکتی میں ہم چھوڑتے چلتے ہیں دیش کی نئیہ تم کو سمالنا ایسے اچھے اچھے گیت جو ہوتے تھے وہ پسند ہیں ہمارے سنگ میں تو آج آپ نے دیکھا بھی صبح سنگیت کا اور گیت کا ایک بڑا مہتپورن ستان ہے